یہ ہے کہ اگر پہلے سٹیپ میں دیکھا جائے تو سوال یہ ہے کہ معاشرے میں محجد کو ایسے سپیکر متقلم موسر کیسے بنا جا سکتا ہے وہ کونسے رول حصول ہیں کہ محجد بہت بڑا قلعہ ہے اور بہت بڑا پلیٹ فارم ہے حتیٰ کہ یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ دو چار مہینے میں ایک دفعہ ہیں ایسے جی مسجد میں تو ہر جمعہ آنا ہے تو محجد کو معاشرے میں موسر کیسے بنا جا سکتا ہے بہت اچھا سوال ہے کہ میں اس سوال کو انتہائی کارامت اس لیے سمجھوں گا یہ آج کی ہنڈر پرسن ضرورت ہے اور یہ ایکوریٹ سوال ہے یعنی اس میں کوئی مبہم چیز نہیں ہے تو سر پہلی اس میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں بڑے بنیادی کام جو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں مسجد کو جو چلانے والا لیڈر ہے وہ ہے عالم دین ایک انتظامی اعتبار سے بھی علیمی اعتبار سے بھی میرا خیال ہے سب سے پہلا کام تو ہمیں فرقے کی مجسد سے نکل کے اسلام کی مسجد بنانے کی بڑی شدی ضرورت ہے کیونکہ میں نے دنیا کی جتنے ممالک دیکھی ہیں اس میں میں نے مندر کو اور مسجد کو عاملے سامنے عباد دیکھا ہے یہاں پر عاملے سامنے دو مساجد اختلاف یہ رکھتے ہیں کہ وہاں نماز نہیں پڑھنی فرقہ اس کا ہمارے والا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو پولرائیزیشن ختم کرنے کی ضرورت ہے مختلف ہونا یا سمجھ کا مختلف ہونا نفرت کی بنیاد نہیں ہو سکتی ورائیٹی تو رب کی کہہ لیجئے وہ سنت میں شامل ہے مخلوقات کی ورائیٹی دیکھ لیجئے سمجھ کی ورائیٹی دیکھ لیجئے کلچر کی ورائیٹی دیکھ لیجئے مزاجوں کی ورائیٹی دیکھ لیجئے ساٹھ کلومیٹر کے بعد زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے یہ ورائیٹی اللہ کو منظور نہ ہوتی تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا سو یہ سب سے پہلی ضرورت کہ مسجد جو کہ کمیونٹی سینٹر کا رول پلے کر سکتی تھی اور میں جو کم از کم دین کو سمجھ پایا ہوں مسجد کمیونٹی سینٹر تھی وہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی وہ وہاں پر نکاح بھی ہوتا تھا وہاں پر فیصلے بھی ہوتے تھے وہ عدالت بھی تھی وہاں مسالح بھی ہوتی تھی وہاں علم کی بات بھی ہوتی تھی وہاں طریقت کی بات بھی ہوتی تھی یہ سب چیزیں آپ کو مسجد میں نظر آتی تھی ایون کہ آپ صرف پچاس سال پیچھے جائیے اور آج بھی کچھ گاؤں میں ایسا ممکن ہو کہ کسی مسافر کو تہرانے کے لیے بھی مسجد جو ہے وہ بڑا بہترین بندوبست کر دیتی تھی ہم نے مسجد کو جو محدود کیا صرف پانچ وقت کے لیے میرا خالہ کے بڑی زیادتی کر دی ہمیں یہ دروازے کھولنے چاہیے مساجد کے کہ یہ کمیونٹی سینٹر کا رول پلے کر سکیں اور دوسری سر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے یہ سماجی طور پر ممکن ہے جب تک اس کو سماج نہیں سمجھے گا اس میں کسی کو منڈیکیٹ کر کے نہیں پورے سماج کی بات کر رہا ہوں سر مسجد کو چلانے والا اس کا معاشی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے یہ بہت بڑا ظلم اور ستم ہے کہ شاید گارڈ کی بھی تنخواہ اچھی ہوتی ہے مسجد کے مولی صاحب کی تنخواہ اس سے کام ہوتی یہ ظلم ہے میں سمجھتا ہوں یہ سماج کا ظلم سماج سب سے بڑا ظلم یہ کر رہا ہے کہ وہ بندہ جس کے بچے بھی ہیں جس کے ساتھ پیٹ بھی جڑا ہے جس کو بل بھی ادا کرنے ہیں وہ سارے معاشی مسائل اس کے سامنے ہیں اور اس کو مجبور بنا دیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی تنخواہ پر کام کرتا رہتا ہے شدید ضرورت ہے کہ اس کو امپاور کیا جائے تو دو حوالوں سے ہو سکتا ہے ایک تو یقینی بات ہے جو کمیٹی ہیں موجود ہیں وہ ایکٹیو ہوں اور ذمہ داری لیں کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں جو ہمارے جنازے پڑھاتا ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے اس کا معاشی طور پر مضبوط ہونے کے لیے ذمہ داری ہمیں لینی چاہیے اور دوسرا اس کی حق میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی ایکوٹڈ ہو آج کی ٹکنالوجی سے وہ بھی آج کے معاش کے ذرائع جتنے ممکن ہے وہ دیکھیں کہ میں کس طرح سے کما سکتا ہوں حلال طریقے کیا موجود ہیں صرف یہ میرا میری جاب نہ بنے میں جاب کر رہا ہوں اور اس کو شوق اور محبت سے کر رہا ہوں تو اس سے آپ مسجد جو ہے وہ ایک بڑا افیکٹیو رول پہ جا سکتی ہے ایک تو کمیونٹی سینٹر کے کونسپٹ جو کہ دین میں تھا آج وہ ہٹ گیا اور دوسرا اس کی پولریزیشن ختم کی جائے اس میں جو شدت ہے وہ سارے اناصر ختم کیے جائے